مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے جسم کے اوپر بیماریاں آتی ہیں اور لوہے کے اوپر زنگ آتی ہے اسی طرح دل کے اوپر بھی گناہوں کی محل چڑھتی ہے اور گناہوں کی غفلت کی بیماریاں اور گناہوں کی وجہ سے غفلت کی زنگ چڑھتی ہے مولانا عروم رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جیسے جسم کے اندر بیماریاں آتی ہیں نا آتی ہیں نا بخاری بیماریاں درجنوں بیماریاں آپ کسی کو بخار ہو گیا کسی کو کینسر ہو گیا کسی کی کڈنی فیل ہو گئی کسی کا کچھ ہو گیا جیسے جسم کے اوپر بیماریاں آتی ہیں اور لوہے کے اوپر زنگ آتی ہے اسی طرح مولانا عروم فرماتے ہیں کہ غناہوں کی وجہ سے جو انسان کو غناہ کرتا ہے اور غفلت کی وجہ سے اس کے دل کے اوپر بھی ان بیماریوں دل کی بیماریاں اور زنگ جونسی ہے وہ چڑتی ہے مولانا حروم بڑی کمال بات فرماتے ہیں جسم کی بیماریوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا ڈاکٹر طبیب طبیب مولانا حروم فرماتے ہیں کہ جسم کی بیماریوں کے لیے اچھا تو مشہور مشہور جو طب ہے وہ کہاں کی مشہور ہے یونان کون بلائی ہے یونان دیکھو اس بچے کو پتے ہیں ان بزرگوں کو بھی پتے ہیں مولانا حروم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے جسم پر بیماریاں آتی ہیں لوہے پر زنگ آتی ہے اسی طرح انسان کے دل کے اوپر بھی گناہوں کی زنگ اور بیماریاں چڑتی ہیں تو مولانا حروم فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ جسم کی بیماریوں کے لیے اللہ نے اطبعی یونان پیدا کیے اور دل کی بیماریوں کے لیے اللہ تعالی نے اطبعی ایمان پیدا کیے اور اس جماعت کا نام اولیاء اللہ ہے نور حق اندر جمال اولیاء فیض حق اندر جمال اولیاء اللہ کا فیض اولیاء کے وجود کے اندر اور اللہ کا نور اولیاء کے جمال کے اندر موجود ہے مولانا حروم رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اسی لیے مولانا حروم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر صد صالت آتے بیریا آپ فرماتے ہیں سو سال کی یہ کتب نہیں تھے کتب گر کتب تھے یہ غوث نہیں تھے یہ غوث گر غوث تھے یہ ولی نہیں تھے یہ ولی گر ولی تھے آپ فرماتے ہیں مولانا حروم رحمت اللہ علیہ تیری سو سال کی عبادت سے تیری سو سال کی عبادت سے سو سال بیٹھ کر اللہ 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 کرتا رہے سو سال اور اللہ اللہ بھی تو ایسا کرے کہ جو بے ریا ہو جو بے ریا ہو ایسا اللہ اللہ مولانا حروم فرماتے ہیں تو سو سال اللہ 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 کرتا رہے ہو سکتا ہے تو سو سال اللہ اللہ کرنے کے باوجود اس مقام کے اوپر نہ پہنچ سکے جس مرتبے اور مقام کے اوپر تجھے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ایک لمحے کا بیٹھ نہ پہنچا دے